جلو میں خاموش ہو جاؤ گے تو میں تھوڑی بات کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا آواز آ رہی ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے ایعرال اسلام اوثق تو صحابہ نے کہا الصلاح نماز تو آپ نے فرمایا نہیں صحابہ نے کہا جہاد تو آپ نے فرمایا نہیں صحابہ نے کہا روزہ آپ نے فرمایا نہیں صحابہ نے کہا حج آپ نے فرمایا نہیں اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے نماز پر نہیں روزہ پر نہیں جہاد پر نہیں حج پر نہیں تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے تو بھائیوں میرے دیس میں اس کی بڑی کمی ہے ہم مختلف نفرتوں کا شکار ہیں اور مختلف قسم کی آگ بڑک رہی ہے اور اس ایک حدیث پر ہمارے ملک والے عمل کر لیں تو ہمارا ملک جنت بن جائے اس دنیا میں اتفاق نہیں ہو سکتا اختلاف رائے رہے گا اختلاف رائے ہوتا ہے دنیا میں بھی دین میں بھی اس لئے میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ امت بن کے رہو امت بن کے اس وقت رہیں گے جب محبت ہو اگر نفرت ہو ایک دوسرے کو سلام بھی نہ کریں سلام کا جواب بھی نہ دیں تو امت کیسی رہ گئی اور اسلام کیسا رہ گیا اور مسلمان کیسا رہ گیا میرے نبی